جی اسلام علیکم آج ایک نیا وی لاغ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ جو آہ موشی پالیسی ہے ہماری حکومت کی جس قسم کے یہ آہ جو انسینٹیوز ہیں وہ دیتے ہیں کاروباری طبقے کو بڑا اس پر ڈھول پیٹا جاتا ہے کبھی آہ آٹوموبیل سیکٹر کو کبھی کنسٹرکشن سیکٹر کو کبھی کسی اور آہ طبقے کو اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فورن کریڈٹ کلیم کر لیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں اس کا فائدہ جو ہے وہ عام آدمی کو پہنچنے والا ہے اور اب ایک معاشی انقلاب جو ہے وہ آنے ہی والا ہے تقریباً تمام حکومتیں یہ کرتی ہیں لیکن کیونکہ اب پچھلے تین سال میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے جن کا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے پاکستان معاشی طور پر بہت بدحال ہو چکا تھا اور اب وہ سارا جو معاشی نظام ہے اس کو نئے سرے سے استوار کر رہے ہیں نئے پاکستان کی طرح نئی معیشت وہ پاکستان میں انٹروڈیوز کرا رہے ہیں اگرچہ سمجھ نہیں آتی کہ اب تک وہ چار تقریباً اپنے وزرائے خزانہ بدل چکے ہیں اور ہر دفعہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پچھلا والا جو تھا وہ صحیح نہیں تھا اور اب جو نیا ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ سارے کام کرے گا اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا ہم آدمی کو پہلے حصد عمر کے ٹائم پر بھی یہی کیا گیا اس کے بعد جب حفیظ شیخ آئے تو یہی کیا گیا پھر آماد حضر کچھ عرصے کے لیے رہے اس کے بعد اب شوکر ترین ہے اور شوکر ترین اپنے کئی انٹروڈیوز میں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جی حفیظ شیخ کی جو پولیسیاں تھی مثلاً آئیم اپ کے پاس جانا اور مہنگائی کے حوالے سے جو ان کی پولیسیاں تھی ان کی وجہ سے ملک اس حالات میں پہنچا ہے جس میں وہ آج ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت جب کریڈٹ لیتی کنیکٹ جو ہے وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن ظاہرہ حکومتیں جو ہیں وہ اور طرح سے سوچتی ہیں اور اس حکومت کا تو پورا انحصار ہی پروپیگنڈا پر ہے آج سپسیفکلی میں دو چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں ایک جو انہوں نے انسینٹیو آٹو موبیل سیکٹر کو دیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان میں ایسے لگ رہا تھا کہ ایک جو گاڑیوں کے فروخت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور دوسرا جو کووٹ کے دوران انہوں نے کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک انسینٹیو دینے کی کوشش کی تھی اس پر بات کروں گا تو سب سے پہلے تو سٹیٹ بینک نے جو ہے چند روز پہلے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے جو گاڑیوں کی فائنانسنگ کی بینکوں کے ذریعے اس کو تھوڑا سا چیک کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کنسرنڈ ہے اس بات پر کہ اتنی زیادہ گاڑیاں کیوں فائنانس ہو رہی ہیں اچھا اب جو میئرز انہوں نے انناؤنس کیے ہیں اس میں جو ہزار سی سی تک کی جو گاڑیاں فائنانس ہو رہی تھی اس پالیسی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن اس سے بڑی جو گاڑیاں تھی ان پر جو فائنانسنگ کا آپ کو اپ فرنٹ پیمنٹ دینی ہوتی تھی ڈاؤن پیمنٹ اس میں پندرہ فیصد سے بڑھا کر تیس فیصد کر دیا گیا ہے پھر جو دورانیا تھا پیرینسنگ کا وہ سات سال سے گھٹا کر پانچ سال کر دیا گیا ہے پھر اس کے بعد ڈیٹ برڈن ریشو جو ہے یعنی آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور اس میں سے کتنا آپ کے ڈیٹ میں جا رہا ہے یعنی اگر میری تنخواہ دس ہزار ہے پرس کیجئے تو اس میں سے پہلے میں جو تھا تقریباً پچاس فیصد تک میری قسطیں ہو سکتی تھی اب وہ چیلیس فیصد سے زیادہ نہیں ہو سکتی یعنی دس ہزار کمانے والا بندہ چار ہزار سے زیادہ قسطیں فورڈ نہیں کر سکتا سو اس سے بڑا کرزہ وہ نہیں لے گا پھر اسی طرح تیس لاکھ سے زیادہ پورٹ پولیو آپ کا فائننسنگ کا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح جو کنزیومر فائننسنگ ہے اس میں بھی بڑی حد تک کمی کر دی گئی ہے اور اس کا جو بڑا حصہ ہے خاص طور پر جو آٹوموبیل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ جی یہ جو گاڑیاں بہت زیادہ امپورٹ ہو رہی ہیں آج کل پاکستان میں ایسیو ویز کا ایک توقان آیا ہوا ہے نئی نئی کمپنیاں لانچ ہو رہی ہیں وہ اپنی نئی نئی پروڈکس لے کر آ رہی ہیں تقریباً پچاس ساٹھ لاکھ سے شروع کر کے اور ایک کروڑ اور اس سے اوپر تک کی ایسیو ویز ہیں اب پہلا سوال تو یہی پوچھنا چاہیے تھا کہ جب کچھ عرصہ پہلے بڑا کریڈٹ لیا تھا حکومت نے عمران خان صاحب نے بھی اپنی تقدیروں میں کہا عشباز گل نے بھی بڑا ٹویٹ کیا کہ جی دیکھیں پاکستان میں ریکارڈ گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں اس دفعہ تو اس میں ایک تو وہ کووڈ کے فوراں بعد کی سیچویشن تھی پہلا جو ہمارے یہاں سائیکل آیا تھا کووڈ کا اور اس میں ایک دم انڈسٹری جو تھی وہ ڈاؤن ہوئی تھی اس کے بعد جب کھلی تو انڈسٹری نے ریکاور کیا پھر یہ جو نئے پلیئر مارکٹ میں آ رہے تھے انہوں نے جو ایسیو ویز بیچیں خاص طور پر بڑی گاڑیاں بیچیں جب میں نے ان نمبرز کو سکرچ کیا جو گورنمنٹ کلیم کر رہی تھی تو ایکچولی جو چھوٹی گاڑیاں تھی ان کی فروخت میں کمی ہوئی تھی اور موٹر سائیکلوں کی فروخت کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا یعنی وہ میرے لیے ایک انڈیکیشن تھا کہ جو سفید پوش طبقہ ہے یا جو لور میڈل کلاس طبقہ ہے وہ ایک طرح سے ٹرانزیشن کر رہا ہے گاڑی سے موٹر سائیکل کی طرف اور جو یہ بڑی گاڑیاں تھی اور ایسیو ویز تھی یا لگجری آٹوموبیل سیکٹر جو تھا اس کی فروخت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جو کووٹ سے بھی اس طرح سے متاثر نہیں ہوئے بائنگ پاور جو ہے وہ بھی ان کی اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے یعنی گاڑی اگر پچاس لاک کی ہے یا ایک کروڑ کی ہے یا دو کروڑ کی ہے تو شاید انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا اپنے سیگمنٹ میں گاڑی خریدنے سے اچھا اب ہوا کیا کہ حکومت نے کریڈٹ تو کلیم کر لیا کہ جی دیکھیں اتنی گاڑیاں کلیم ہو گئیں لیکن دوسری طرف جو وہ کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت کم کر دیا اب اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا میں بار بار کہتا رہا ہوں ایکسپرٹس یہ کہتے رہے ہیں کہ پورا تعلق اس چیز سے تھا کہ آپ نے ایمپورٹ بل جو ہے وہ ایک دم کم کر دیا ایمپورٹ روک دی اور جو ہے آپ نے کوشش کی کہ آپ جو ہے اپنا وہ بل کم کر کے اپنا انکم اور ایکسپینڈیچر کو ریکنسائل کر سکیں تقریباً ڈیر سال کورٹ کو ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کا ایمپورٹ بل تو ایک دم کم ہو گیا لیکن آپ کی جو ایکانومی تھی وہ بھی شرنک کر گئی جو لارچ سکل مینوفیکچرز تھے جو آپ کی بڑی انڈسٹریز تھی ان کو بہت زیادہ ہیٹ مچی اور جب کرونا کا ایمپیکٹ آیا ایک دم ایکانومی پر تو حکومت نے دوبارہ سے ان کو انسینٹیف دینے کی کوشش کی جب انسینٹیف دینے کی وجہ سے وہ انڈسٹریز دوبارہ کھلنی شروع ہوئی تو ظاہرہ ایمپورٹ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور اب جب وہ انڈسٹری کھل گئی ہے آٹوموبیل سیکٹر فلرش کر رہا ہے پاکستان میں تو حکومت کو ایک دم یہ خیال آ گیا ہے کہ دیکھیں یہ تو بڑی غلطی ہو گئی اور اس سے تو ہمارا کرنٹ اکانومی ڈیفیسٹ جو ہے وہ دوبارہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہم دوبارہ مائنس میں جانا شروع ہو گیا تو اب اس کو کسی طرح سے بند کرو اور کم کرو اب اگرچہ اس سے کچھ فائدہ تو ہوں گے جو جنون بائرز ہیں ان کے لیے یعنی جو آن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا پریمیم کا نئی گاڑی پر وہ شاید کم ہوگا جو ایک ڈیلے تھا گاڑیوں کی ڈیلیوری میں وہ بھی شاید کم ہوگا لیکن اس کی وجہ سے جو نقصان آپ کو ہوگا وہ یہ ہے کہ بینک جو ہیں وہ جب زیادہ کنزرویٹیو ہو جائیں گے کرزہ دینے میں اور کرزہ لینے والے لوگوں کی تعداد کم رہ جائے گی تو بھی کسی بھی ایکانومی میں بڑا حصہ جو ہے وہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ مارکٹ میں پیسہ کتنا گھوم رہا ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں اور یہاں پر آپ اگر گاڑی لینا چاہیں تو آپ لٹرلی شوروں پر جا کر اور بغیر کوئی پیسہ دیا آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ گاڑی گھر لا سکتے ہیں اور پھر آپ بھلے اس کی قسطیں دیتے رہے ہیں آپ کی کریڈٹ ہسٹری جو ہے آپ کا جو بالی معاملات ہیں کتنے اچھے ہیں وہ یہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ کو جو مارکٹ ہے وہ کم ملے گا یا زیادہ ملے گا لیکن آپ کے پاس پہلے سے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے اب ہماری حکومت جب وہ پیسے کی مارکٹ میں جو گردش ہے جب اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گی صرف اس خیال سے کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ دوبارہ سے بیلنس آؤٹ ہو جائے تو شاید وہ تو ایک طرح سے ٹیک ہو جائے لیکن اس کی وجہ سے جو مارکٹ فلیرش ہونی شروع ہوئی ہے جو پلنی شروع ہوئی ہے جو لوگوں پیسہ گھوم رہا ہے مارکٹ میں وہ ایک طرح سے لوگ اپنا ہاتھ دوبارہ کھینچ لیں گے اور بینکوں کے پروفٹس تو شاید بڑھ جائیں گے اور بینکوں کا جو سرمایہ ہے وہ تو مزید محفوظ ہو جائے گا آپ کے ریزروز بھی آپ شو کر سکیں گے کہ جی دیکھیں ہمارے پاس اتنا پیسہ موجود ہے لیکن عام آدمی کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا اسی طرح سے جو دوسرا سیکٹر ہے جس میں حکومت بڑا کریٹ کلیم کر رہی ہے آج کل وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہے اگر اس میں بھی آپ دیکھیں تو جو سارا انسینٹیف جا رہا ہے وہ بڑے کروباری طبقے کو جا رہا ہے جو جنمن بائر ہے مطلب تین سے پانچ مرلے کا گھر جو ہے وہ ڈیڑھ کروڑ سے شروع ہو کے کڑھائی تین کروڑ روپے تک جا رہا ہے دس مرلے کا گھر جو ہے وہ چار چار پانچ پانچ کروڑ روپے کا ہے ایک کنال کا گھر جو ہے وہ آٹھ سے دس کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنمن بائر ہیں آپ کی مارکٹ میں جو اس طرح کے گھر خرید رہے ہیں لیکن مارکٹ میں ظاہر ہے ایک خلچل آپ نے جب انسینٹیف دیا تو اس کی وجہ سے مچ گئی ہے اور جو ہے اس کی وجہ سے سٹا بازوں کا فائدہ ہو رہا ہے ایونچلی جیسے آٹو موبل سیکٹر میں ہوا اسی طرح سے جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس میں ہوگا کہ یہ جو بڑا کاروباری طبقہ ہے جو آپ کے سرمایہ دار ہیں وہ حکومت کے انسینٹیف کا پورا فائدہ لے کر گھر چلے جائیں گے اور آپ کو بعد میں خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو ہمیں غلطی ہوگی ہمیں پالیسی ریوائز کرنی چاہیے تھی عام آدمیوں تک اس کا بینفرٹ جو ہے وہ نہ پہلے پہنچا تھا نہ آئندہ پہنچے گا سو یہ ایک مثال ہے کہ حکومتیں کس طرح شارٹ ٹرم گینز کے لیے اور اپنی جو پروپیگنڈا ہے اس کے لیے پالیسیاں بناتی ہیں اور جب ان کے اس طرح سے نتائج نہیں نکلتے تو ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں اب یہ غلطی ہوگی ابھی اس کو پوری طرح سے ریورس کر دیا جائے اور یہ وہ وان سٹیپ فوروڑ ٹو سٹیپس بیک کا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کوئی بھی سیکٹر جو ہے وہ نہ صحیح خطوط پر استوار ہو سکتا ہے نہ اس کے دورست نتائج مل سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا اور اس طرح کی گفتگو میں آئندہ بھی جاری رکھوں گا اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے آج اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ